ابھی ابھی جو علامہ اقبال کی ریزلٹ آئی ہوئے ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے طریقے کو جاننے کے لئے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ خود چیک کر سکیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے آپ چیک کر رہے ہیں تو آپ نے موبائل میں کوئی بھی براوزر جو ہے وہ آپ نے اوفن کرنا ہے جیسے میں کروم کو اوفن کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے علامہ اقبال کی جو اوفیشل ویب سائیڈ ہے اے آئی ہو یو علامہ اقبال اوفن یونیورسٹی کا اوفیشل ویب سائیڈ ہے اسے اوفن کرنا ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائیڈ کو اوفن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہاں پر جانا ہے نیچے آپ نے جانا ہے یا پر ریزلٹ میں آپ نے آنا ہے ریزلٹ چیک کرنے کے لئے آپ نے یہاں ایگزائمنیشن کا جو وینڈو ہے اس میں آپ نے ریزلٹ کو اوفن کرنا ہے جب آپ ریزلٹ اوفن کریں گے اس میں جو آپ ریزلٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے یہ جو ایف ایو میٹرک کا ریزلٹ ہے وہ تو آپ داریک رول نمبر سے چیک کر سکتے یا یہ جو پیسٹ فیس پروگرام جو ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ رول نمبر چیک کر سکتے لیکن جو بی اے ایڈی بی ایس اور بی ایڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ تو سی ایم ایس سے چیک کر سکتے ہے جب آپ یہ اوفن کروں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو جو ہے وہ اوفن ہو جائے گی اب ایک یوزر آئی ڈی ہے اور پاسورڈ ہے یوزر آئی ڈی آپ نے کہا سی لینی ہے آپ کا جو ریزلٹ نمبر ہے وہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہے پاسورڈ آپ کیا ہے پاسورڈ آپ کو کہا سی ملے گا تو جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ کا جو نام ہے اس کے آخر کے دو لفظ وہ بھی کیفٹل ورڈز میں کیفٹل الفہ بیٹ میں آپ نے اپنے نام کے آخری دو لیٹر وہ اور آپ نے ریجسٹریشن نمبر کے آخری چار ہنسے ان کو آپ یہ آپ کا پاسورڈ ہے یوزر آئی ڈی آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے پاسورڈ آپ کے نام کا آخری دو لیٹرز اور آپ کی ریجسٹریشن نمبر کے آخری چار ہنسے یہ آپ کا پاسورڈ ہوگا یوزر آئی ڈی آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہوگا جیسے کہ میں نے ابھی اپنا اس میں یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالا ہے جب میں اسے اوپن کروں گا تو میرے فاس سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے وہ کھل جائے گا کچھ اس طرح کی وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب اپنے جب میں نے اپنے جو ریزلٹ ہے وہ چیک کرنا ہے تو میں اگزام ان گریڈز میں اس پر میں آپ کلک کروں گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے گریڈز کو چیک کرنا چاہوں گا تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں آؤں گا اور یہاں سے میں چیک کروں گا ویو گریڈز تو مجھے جو میرا ریزلٹ ہے وہ شو ہو جائے گا یہ میرا ریزلٹ ہے اس طرح بھی آپ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں سی ایم ایس میں مسئلہ یہ کہ آپ نے یوزر آئی ڈی اور فاسفرڈ کہا سے دیکھنی ہے یہ جو یوزر آئی ڈی ہے آپ کا ریزلٹ نمبر ہے اور فاسفرڈ جو ہے آپ کا جو نام ہے مثال تو مثال کے طور پر آپ کا نام احمد ہے تو جو آپ کے نام کے لاسٹ ٹو لیٹرز ہے اے ان ڈی ای ایف نے کیپٹل لکھنے ہیں اس کے بعد جو آپ کا ریزلٹ نمبر ہے اس کے جو لاسٹ فور نمیرک ہے یعنی جو چار ہنس ہے لاسٹ چار ہنس ہے وہ آپ کو بتوریف اور یوزر آئی ڈی میں آپ نے آپ نے اپنا ریزلٹ نمبر ڈالنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے شکریہ